اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایک بار پھر آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہیں اپنے لیکچر نمبر فور کے ساتھ جس میں ہم جو سبق ہے بسیکلی امتحان جس کے مصنف ہیں ہمارے پاس مرزا فرحت اللہ بیگ اور ان کے سبق میں مشکل جو ہمارے پاس عبارات ہیں جو کہ سیاق و سباق کی صورت کے اندر ہم ان کو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے ہمارے آج کے سبق میں جو پہلی ہمارے پاس عبارت ہے وہ ہم آپ کے سامنے لکھتے ہیں جی جس کا آغاز ہو رہا ہے عبارت نمبر ایک کا کہ میری سنیے کہ دو سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا کہ دو سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا یہاں سے اس کا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ انڈ ہو رہا ہے دو سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا یہاں تک ہے عبارت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھتا ہوں جی کہ میری سنیے کہ دو سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ تہلنے نکلتا واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو دو برس تک تو کوئی محنت کے لیے کیا ہی نہیں سکتا بعد میں دیکھئے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے لیکن زمانہ آنکھ بند کی یہ گزر جاتا ہے دو سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا سبق کا عنوان ہمارے امتحان مصنف کا نام مرزا فرطاللہ بیگ جبکہ مضامین فرحت سے یہ مضمون لیا ہے اس کا جب ہم پسے منظر اگر اس کی طرف آتے ہیں سیاکو سباک کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اس کے اندر مرزا فرطاللہ بیگ نے ابتدائی اوائل کے اندر مصنف خود اس کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں کہ امتحان یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ امتحان کا نتیجہ صرف دو ہی صورتوں میں نکلتا ہے یا تو پاس اور یا پھر فیل اسی لیے امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ انسان کو اپنے آپ کو بہت ہی نارمل رکھنا چاہیے کیونکہ امتحان گھبرانے والی چیز ہے ہی نہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے جو طلبہ یہ ہیں جب امتحان قریب آتے ہیں تو ان کی طبیعت غیر ہوئی ہوتی ہے اب یہاں پر اپنی وہ کلاس کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں اور پھر گھر کے محول کو بھی بتا رہے ہیں اور اپنی روٹین کو بتاتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دو سال میں لا کلاس کا میں نے کورس جو اس کو پورا کیا ہے اور کس طریقے سے پورا کیا ہے جس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں شام کو دوستوں کے ساتھ تہلنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا جبکہ واپسی پر آتے ہوئے لا کلاس اس کے اندر جھانک آتا تھا چونکہ منشی صاحب دوست تھے اسی لیے مجھے حاضری کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی اور لیکچرر صاحب اپنے لیکچرر کا مکمل دینے کے اندر مستغرق رہتے تھے یعنی کہ اسی میں ڈوبے رہتے تھے اور حاضری کی تکمیل کی دشواری نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ بھی چاہتا تھا کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے اگر میرے کسی مشغلے میں یا شوق میں اسی لیے والد صاحب بھی میرے خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے لہٰذا بڑے ہو کر یہ بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا یعنی کہ ان کو چپ کروا دے گا خاموش کروا دے گا اور ان سے بھی بڑا وکیل بنے گا اور اسی وجہ سے ہم بھی کچھ اس طرح سے بے فکر تھے کہ دو سال تک تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد نہ جانے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے لہذا اسی بات پر یہ دو سال کا زمانہ اس طرح سے گزر گیا اور ایسا گزرا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دو سال اس طرح گزر گئے جیسے ہوا بلکل پاس سے گزر جاتی ہے اسی طرح سے دو سال کے گزرنے کا بلکل بھی علم تک نہیں ہوا ہمیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امتحان اس کے دن قریب آ جاتے ہیں اور پھر ہمیں امتحان میں بیٹھنا بھی پڑ جاتا ہے یہ معاملہ تھی اس پیراگراف کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا اگر ہم دیکھیں اس کے اندر تو مصنف نے اپنی جو لاہ کلاس ہے اس کے دو سال کی قیفیت کو اور والد صاحب کے جو ہے ان کی جو رائے کو اور اپنی مصروفیت کو یہاں پر جو ہے وہ بتایا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دو سال جو ہے کس طرح سے جو ہے یہ گزرے تھے اور انہوں نے دو سال کی لاہ کی کلاس کو کس طریقے سے گزارا ہے اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے اگلا ہمارے پاس جو پیرا ہے ہمارے پاس یہ عبارت ہے ہمارے پاس جس کا آغاز ہوتا ہے کہ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے یہاں سے ہے بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے جس کا آغاز یہاں سے ہے اور اس کا انڈ جو ہے ہمارے پاس آخری جو لفظ ہے وہ کامیابی و ناکامیابی خدا کے ہاتھ ہے کامیابی و ناکامیابی خدا کے ہاتھ ہے یہاں تک آتا ہے عبارت ہم آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہے ہیں لکھا ہے جی باز وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں لیکن میری مسلسل حاضری لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا وہ کب ماننے والے تھے پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی امتحان کے قابل نہیں پاتا لیکن والد سہم مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرتے ہو جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے اس جو عبارت ہے اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ مصنف جو ہیں وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب امتحان کے دن قریب تھے تو انہوں نے گھر کے اندر ایک الگ کمرے کا مطالبہ کیا لہذا ان کے علیدہ جو ہے وہ کمرے کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے والدہ محترمہ نے چند ہی روز کے اندر ان کو ایک علیدہ سے کمرہ دے دیا جس کے شیشوں پر مختلف جو ہے وہ پیپر کو چپکا دیا اور شام سات بجے سے لے کر صبح نو بجے تک مسلسل جو ہے وہ لیمپ میں جلائے رکھتا تھا جس سے ان کو یہ معلوم ہوتا کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں یہاں سے آن ورڈ آگے جو پیراگراف ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ والد اور والدہ کہتے تھے کہ اتنی محنت محنت نہ کیا کرو کیونکہ زمانے کی اور اس کے جواب میں زمانے کی ترقی کا میں نقشہ ان کے سامنے جب وہ کھینچ کر رکھ دیتا تھا جس سے میری مشکل بہت زیادہ آسان ہو جاتی تھی میں نے گھر میں کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہوں جی اس طرح سے مجھے ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے جواب میں مجھے والد صاحب یا والدہ ہمیشہ اس بات کے تسلی اور تشفیح دیتے کہ تم نے محنت کی ہے اور اسی لیے تمہاری محنت کی بنیاد پر تم لازمی طور پر جائے وہ کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر میں نے جس کے جواب میں ایک بات کر دی کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کے ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی چونکہ والد صاحب کو مجھ پر بہت زیادہ اعتبار تھا تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ تم امتحان سے گھبراتے کیوں ہو تم نے محنت کی ہے لہٰذا امتحان کے اندر لازمی طور پر اس کے اندر بیٹھو کامیابی اور ناکامیابی یہ اللہ تعالی کے ہاتھ کے اندر ہے تمہارا کام ہے امتحان میں بیٹھنا کیونکہ تم نے پورے دو سال محنت کی ہے اور یہ وہ محنت ہے جو ان کو نظر آتی تھی جو ہم نے رات بر لالٹن جلا کر یا لیمپ کو جلا کر ہم نے وقت کو گزارا ہے اور ہم خود سوئے رہتے تھے لیکن ہم محنت نہیں کرتے تھے لیکن گھر والوں کو ہم نے یہ ہمیشہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم رات گئے تک پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ لاکھ لاس کے اندر ہماری مکمل حاضری بھی اس بات کا ثبوت تھی اس وجہ سے والد صاحب اس بات پر بزد تھے اور ان کے اسی بزد ہونے کی بنا پر ہم نے امتحان میں شرکت بھی کی یہ عبارت نمبر دو ہمارے پاس یہاں پر ہے جس کا اس میں یہاں تذکرہ کیا گیا یہاں دو عبارات ہیں جس کا یہاں پر جو ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے اور اگلی عبارت جو ہمارے پاس ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں جو ہے وہ لکھتا ہوں کہ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا سے لے کر اختتام ہمارے پاس ہو رہا ہے پرچہ ہے دل کھل گیا اصول قانون کا پرچہ ہے دل کھل گیا یہاں تک کہہ ہمارے پاس عبارت میں ہمارے پاس ہے کہ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا لیکن نگرانے کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑ گیا لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے جوابات کی کاپی دیکھی اس کے آخر کی ہدایتیں پڑیں صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا گار صاحب فوراں ہی آئے میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے وہ مسکرائے زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے دل کھل گیا یہاں پر مصنف اپنی جو ہے وہ امتحان کے اندر بیٹھے ہوئے کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جب اس کے سامنے جو ہے وہ پرچہ آیا تھا اور پرچے کے متعلق جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکا تھا کہ یہ پرچہ کس کا ہے لیکن نگران صاحب کو کہتے ہوئے ضرور سنا کہ جی آج کا پرچہ مشکل ہے اور اس کے بعد آخر تک اول سے لے کر آخر تک جو ہے میں نے اس کو متعدد بار میں نے پڑا ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس مضمون کا ہے جوابات کی کاپی دیکھی اور آخر تک ہدایات تقریباً تمام پڑی اور صفحہ اول کی خانہ پوری بھی کی اور کھڑا ہو گیا گارڈ صاحب فوراں ہی آئے میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے وہ مسکرائے اور زبان سے کچھ نہ بولے مگر پرچے کے انوان پر انگلی رکھ دی پرچے کے انوان پر انگلی رکھ دی کیونکہ پرچے کے اوپر جو ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے انوان لکھا ہوتا ہے کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے تو وہاں سے جب مجھے انوان کا پتہ چلا تو یہ کہ پرچہ اصول قانون کا ہے تو جس کی بنیاد پر یہ پتہ لگنے پر میرا دل جو ہے یہ کھل گیا اب یہاں مصنف جو ہے وہ اپنی کیفیات کا تذکرہ کر رہا ہے اور تنزو مزا کے اندر کر رہا ہے کہ میں نے محنت اتنی زیادہ کی کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے اور جب گارڈ صاحب سے پوچھا تو گارڈ صاحب نے مجھے انگلی رکھ کر اشارہ کر کے بتا دیا اور اس سے پہلے جتنی بھی باتیں میں نے پڑھی ہیں جو پیپر متعدد بار میں نے اس کو پڑھا ہے تو مجھے متعدد بار پڑھنے کہ باوجود بھی مجھے اس کی مکمل طور پر وہ سمجھ نہ آسکی لہذا وقت کو گزارنے کے لیے جو ہمارے پاس جوابی کا پی ہے اس کی بھی تمام ہدایات کو میں نے پڑھ لیا لیکن پڑھنے کے باوجود وقت جو ہے وہ گزر نہیں رہا تھا تو یہ تنزو مزا جو مصنف نے یہاں پر بیان کیا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ جی مصنف نے خود جو ہے وہ محنت نہیں کی اور بالکل بھی محنت نہیں کی جو کہ رات جو ہے وہ اس کو سو کر گزار دی اور سارا دن ان کے اپنے جو مشاغل تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے تو اس کی بنیاد پر امتحان میں کس قدر توقع اور کامیابی جو ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں تو یقیناً ہمیشہ انسان کو ناکامی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اس میں سے اور ناکامی ہی ہمیشہ اس کو ملتی ہے کیونکہ محنت کی بنیاد پر انسان ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مصنف نے ہمیں یہ ایک سبق بھی دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت سے کام لے اور محنت کی بنیاد پر کامیابی کو حاصل کرے کیونکہ تب ہی امتحان کے اندر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تب ہی اس کے چہرے پر اتمنانیت اور خوشی اور تسکین جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اس میں سے تو ہمارا یہاں پر جو ہے سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے نئے چپٹر کے ساتھ دوبارہ ختم میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی